جب میں نے اپنے خاندان میں آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ارگرد مختلف آسائشیں اور ہر طرح کی سہولت کو پایا تھا جس کی وجہ سے میں زندگی کی اس تلخ حقیقت کے بارے میں نہیں جانتی تھی جس تلخ حقیقت سے غریب لوگوں کا روزانہ پالا پڑتا تھا اور جب میری زندگی نے اس حقیقت کا سامنا کیا تو میں اس کو قبول نہ کر پائی اور مجھے اپنے والدین پر بھی بے حد غصہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ جانتے بھجتے بھی مجھے اس آگ میں جھونک دیا تھا میرا نام سائرہ ہے اور میں ایک امیر کھرانے سے تعلق رکھتی تھی میرے والدین نے مجھے ہر وہ سہولت دی اور مجھے ایک اچھے سکول میں داخل کروایا سکول میں بھی امیر خاندان کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اس طرح میرے ایڈ گیٹ کا ماحول پورا سائش تھا آہستہ آہستہ میری طبیعت میں غرور آتا چلا گیا جب بھی میں کسی غریب کو یا اپنے سے کم تر کو دیکھتی تو نفرت سے سر جھٹک دیتی تھی میں تب یہ بات نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اور اسی وجہ سے میں بڑوں سے بھی بتتمیزی کر دیتی تھی پہلے تو میرے والدین نے میری اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی جب انہوں نے میری ہر حرکت پر غور کیا تو انہوں نے میری آسائش اور سہولیات میں کمی کرنا شروع کر دی اور یہ بات مجھے گوارہ نہیں تھی کہ میرے والدین ان تمام سہولیات کو ختم کر دیں جن کی میں آدھی ہو چکی تھی اس لیے میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ نے خود ہی مجھے بچپن سے ان چیزوں کی عادت ڈالی ہے اور ایک دم سے آپ نے مجھ سے یہ سہولیات چھین لی ہیں تو میرے والدین نے کہا کہ ہم نے یہ سہولیات تمہیں اس لیے دی تھی کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود تھی اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم میں غرور اور تکبر آتا جائے اور تم بڑوں سے بتتمیزی کرتی جاؤ یا اپنے سے کم تر لوگوں کو حکیر نظروں سے دیکھو کیونکہ ہم نے بھی اپنی زندگی امیری میں گزاری ہے لیکن ہم نے کبھی بھی ان غریب لوگوں کو خود سے کم تر اور حکیر نہیں جانا ہے میرے باپ دادا اپنے گاؤں کے جانے پہچانے زمیندار لوگ تھے اور انہوں نے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا اور گاؤں کے لوگوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا انہوں نے گاؤں میں ہسپتال کی سہولت بھی میسر کی تاکہ گاؤں کے لوگ علاج کے لیے شہروں کی خاک نہ چھانتے پھریں میں نے شروع سے ہی اپنے باپ دادا کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے علاوہ میری ماں بھی گاؤں کی عورتوں کی بہتری کے لیے کام کرتی تھی گھر کا ماحول تو کافی اچھا تھا لیکن نجانے مجھ میں یہ غرور اور تکبر کیسے آتا گیا اسی وجہ سے میرے والدین مجھ سے خائف رہتے تھے اور میری اس عادت کو سخت ناپسند کرتے تھے میرے باپ کا تو زیادہ وقت گاؤں میں ہی گزرتا تھا لیکن ہماری تعلیم کے لیے انہوں نے شہر میں ہماری رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی میرا باپ ہفتے میں ایک آدھ چکر لگا لیتا تھا جب میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی جس میں میں اتنے اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکی تھی اور میرے باپ کو اس بات کا شدید غم تھا کہ انہوں نے میرا ایک اچھے سکول میں داخلہ کروایا تھا اور گھر میں بھی استاد مجھے پڑھانے آتا تھا اس کے باوجود میں امتحانوں میں اچھی کار کردی کی نہ دکھا سکی اسی لیے انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ اگر اس کی یہی حالت رہی تو ہم اس کا کالج میں ایڈبیشن نہیں کروائیں گے لیکن میں کالج کی زندگی کو انجوئے کرنا چاہتی تھی اور وہاں کے ماحول کو دیکھنا چاہتی تھی اس لیے میں نے اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اب میں پڑھائی پر بھرپور توجہ دوں گی اس طرح میرے باپ نے میرا کالج میں ایڈبیشن کروا دیا میں ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی شروع شروع میں تو میں کالج میں نئی نئی تھی اور اس لیے میری وہاں کوئی بھی دوست نہیں تھی لیکن میں اپنی کچھ سہیلیاں بنانا چاہتی تھی جن کے ساتھ میں وقت گزار سکتی اس طرح میں نے اپنی ہی طرح کی امیر لڑکیوں سے دوستی کر لی اور میں ان کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتی تھی میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی آہستہ آہستہ میری ان کے ساتھ دوستی مزید گہری ہوتی گئی اور وہ کالج کے بعد اکثر گھومنے کے لیے نکل پڑتی تھی انہوں نے کئی رفعہ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ لیکن میں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی کیونکہ مجھے میرا ڈرائیور لینے آ جاتا تھا وہ لڑکیاں تو خود کی گاڑی چلا کر آتی تھی اسی لیے انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا ان کی دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ میں نے بھی ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میں خود ہی گاڑی چلا کر کالج جایا کروں گی میری ماں نے جب یہ بات سنی تو انہیں شدید غصہ آیا انہوں نے کہا کہ اس بات کا علم اگر تمہارے باپ کو ہو گیا تو وہ تمہیں ہرگز بھی کالج نہیں بھیجے گا میں نے اس بات کا یہ حل نکالا کہ صبح کے وقت مجھے ڈرائیور کالج چھوڑ دیا کرے گا اور واپسی پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ جایا کروں گی یہ بات سن کر میری ماں خاموش ہو چکی تھی اس طرح میں ڈرائیور کے ساتھ کالج چلی جاتی اور واپسی پر میں ان لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر کر گھر واپس آتی میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ ہر وہ جگہ دیکھی جہاں میں جانا چاہتی تھی اور میں نے اس زندگی کو پہلی بار دیکھا تھا اور میں بہت خوش تھی جب میری ماں نے مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ کالج میں ہمارے پریکٹیکل ہو رہے ہیں اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے میری ماں یہ بات سن کر خاموش ہو چکی تھی اسی طرح کافی دن گزر گئے ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ہوتل میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اسی ہوتل میں مجھے اپنا باپ کچھ آدمیوں کے ساتھ داخل ہوتا دکھائی دیا جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو میرا رنگ ایک دم سے وڑ چکا تھا کیونکہ ابھی تو کالج کا ٹائم تھا اور میرے باپ کو یہ معلوم ہو جانا تھا کہ میں کالج جانے کی بجائے اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں میرے باپ کی بھی مجھ پر نظر پڑ چکی تھی انہوں نے اس وقت تو کچھ نہ کہا کیونکہ ان کے ساتھ آدمی موجود تھے اس لیے وہ ان کی موجود کی میں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دیں اس طرح میں اپنے گھر آ گئی تھی گھر آ کر میں اپنی کمرے میں بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی تقریباً دو گھنٹوں کے بعد میرا باپ گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے میری ماں کو بتایا کہ آج میں نے تمہاری بیٹی کو ایک ہوتل میں دیکھا ہے تم تو کہتی ہو کہ یہ کالج میں جاتی ہے اور یہ کالج میں جانے کی بجائے ہوتلوں میں گھومتی پھرتی ہے میری ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو چکی تھی میرے باپ نے کہا کہ اب میں نے جتنی ڈھیل دینی تھی دے چکا ہوں لیکن اب میں جو بھی فیصلہ کروں گا تم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرو گی جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی کام گئی تھی کیونکہ میرے باپ کا غصہ بہت زیادہ تھا اور وہ جو کوئی فیصلہ کر لیتے تھے وہ پورا کر کے ہی دم لیتے تھے اس طرح رات کو میرے باپ نے جو حکم دیا اس کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں کچھ زمین نکل گئی اور میں کچھ نہ کر سکتی تھی کیونکہ میرے باپ نے میرا رشتہ تیہ کر دیا تھا جب میری ماں نے یہ بات سنی تو انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ ابھی یہ چھوٹی ہے ابھی آپ اس کی شادی نہ کریں یہ خود ہی سمجھ جائے گی تو میرے باپ نے کہا کہ اگر اسے سمجھ آنی ہوتی تو یہ کب کی سمجھ چکی ہوتی لیکن اگر ابھی سے ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو بات مزید بڑھ جائے گی اس لیے جو مجھے بہتر لگتا ہے میں خود ہی کروں گا اس طرح میری ماں یہ بات سن کر خاموش ہو چکی تھی لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے میرا رشتہ کہاں تیہ کیا ہے اس کو سن کر مجھ پر بلکل ہی سکتہ تاری ہو گیا تھا کیونکہ میرے باپ نے میرا رشتہ ایک غریب گھرانے میں تیہ کر دیا تھا اور میں اس بات پر بہت ناراض تھی کہ اتنے امیر ہونے کے باوجود میرے باپ نے میرا رشتہ ایک امیر گھرانے میں کیوں نہیں تیہ کیا بلکہ خود سے کم تر لوگوں میں کیوں تیہ کر دیا ہے اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں میں نے اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کی تو میرے باپ نے مجھے بے ہر ڈانٹا انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں کبھی بھی لڑکیاں اس بارے میں بات نہیں کرتی اور تم اتنی بے شرم ہو چکی ہو کہ تم اپنے رشتے کے بارے میں ہم سے خود بات کر رہی ہو ہم تمہارے والدین ہیں ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اس طرح میں خاموش ہو چکی تھی کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں لیکن پھر یہ بات میرے ذہن میں آتی کہ اس طرح میرے باپ کی عزت دو کوری کی ہو جائے گی اور ساری دنیا میرے باپ پر انگلی اٹھائے گی میں بدتمیز اور مغرور ہو کر بھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی اس لئے میں نے قسمت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا میرے باپ نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا تھا جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اس طرح میری شادی چند ہی ہفتوں میں ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی میرے والدین نے مجھے رخصت کرتے ہوئے وہ تمام ہدایات دیں جو ایک بیٹی کو سسرال دیں جو ایک بیٹی کو سسرال میں زندگی گزارنے کے لیے والدین دیتے ہیں میرا شوہر ایک پڑا لکھا انسان تھا اور ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا ان کے گھر زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات میسر تھی لیکن میں تو اپنے گھر میں ہر آسائش دیکھ کر آئی تھی اس لیے مجھے یہ سہولیات بہت ہی کم لگ رہی تھی اور میں نے کوئی بھی کام خود سے نہیں کیا تھا کیونکہ گھر میں کئی ملازمین موجود ہوتے تھے جو میرا کام کر دیتے تھے لیکن یہاں پر کوئی بھی ملازم نہیں تھا یہاں خود ہی کام کرنا تھا شادی کے کچھ دن تو میری ساس نے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا لیکن آہستہ آہستہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری ماں ہمارے لیے کھانا بناتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا اب سے تم کچھن کی ذمہ داری سنبھالو لیکن مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا تھا اس لیے میں نے اپنے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ میں نے کبھی بھی کھانا نہیں بنایا تو میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں میری ماں تمہیں سکھا دیں گی بس جب وہ کھانا بنایا کرے تم ان کے پاس کھڑی ہو جایا کرو اس طرح شادی کے کچھ دن بعد تک تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنے لگی لیکن مجھے اپنے والدین پر بے حد غصہ آتا تھا کہ انہوں نے مجھے اس زندگی میں کیوں دھکیل دیا ہے میں تو ہر مہینے شاپنگ کرنے کی عادی تھی لیکن یہاں پر میرا شوہر مجھے باہر ہی نہیں لے کر جاتا تھا کبھی کبار ہم کھانے کے لیے باہر چلے جاتے تھے اور وہ مجھے کپڑوں اور جوتوں کی بھی شاپنگ کروا دیتا تھا لیکن میں تو ان برینڈڈ چیزوں کی عادی تھی اسی لیے میں ان چیزوں کو حقارت سے پیچھے دھکیل دیتی تھی اور یہ دیکھ کر میرا شوہر بہت غصے میں آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارا باپ ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں جانتا تھا اور میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں تمہارے برینڈڈ کپڑوں کی قیمت ادا کر سکوں اسی لیے بہتر ہے کہ جتنی میری تنخواہ ہے اسی میں گزارا کرو میں جتنی بھی چیزیں پوری کر سکتا ہوں کروں گا لیکن تمہاری فضولی زندگی کے بارے میں جلتی گڑتی رہتی اور آہستہ آہستہ ہم میاں بیوی کے درمیان میں بھی تلخ کلامی ہونے لگی تھی اور جب میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو اس بات پر اعتراض کرتی کہ آپ نے مجھے ایک غریب گھرانے میں کیوں بیان دیا ہے جہاں میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی مجھے وہاں کوئی سہولیات اور آسائش میں اثر ہیں تو میرا باپ کہتا کہ تمہاری اسی لیے تو ادھر شادی کی ہے کہ تم بھی زندگی کو قریب سے دیکھو کہ غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان غریب لوگوں سے حکارت کرنا چھوڑ دو اس طرح میں نے اپنے ماں باپ کے گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا میرا شوہر تو کام پر چلا جاتا تھا لیکن میں سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی اور میری ساس سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی جب کھانا تیار ہو جاتا تو وہ مجھے آواز دیتی کہ بیٹا آ کر کھانا کھالو اور اس طرح میں کھانا کھالے تھی میری ساس نے ایک دو دفعہ مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کی کسی نصیحت پر کوئی عمل نہ کیا ایک دن میرا شوہر عمل نہ کیا ایک دن میرا شوہر دفتر سے آیا تو خصے سے میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بھی اسی گھر کا فرد ہو اور تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم یہ دیکھ سکو کہ میری ماں بخار میں پڑی ہوئی ہے اور تم مجھے اطلاع ہی دے دو میں نے کہا کہ مجھے نہیں علم کہ تمہاری ماں کو بخار ہوا ہے تو میرے شوہر نے کہا کہ جب میری ماں سارا دن گھر کے کام کرتی ہے کھانا بنا کر تمہارے آگے رکھتی ہے تو تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ تم انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی اسی طرح میرے شوہر اور میرے درمیان لڑائی بڑھتی گئی اور میں یہ دعا کرنے لگی کہ اس لڑائی میں وہ مجھے طلاق دے دے اور میں اس گھر سے چلی جاؤں لیکن جب لڑائی مزید بڑھ جاتی تھی تو میرا شوہر کمرے سے باہر چلا جاتا تھا اسی لیے اس چیز کی نوبت نہیں آتی تھی لیکن میں دل میں یہ دعا کرنے لگی تھی کہ یا تو میرے شوہر کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اس میں مر جائے میں اس کو بددعائی دینے لگی تھی کیونکہ میں بھی اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی ایک دن میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کو شدید چوٹے لگی اور جس کی وجہ سے میرا شوہر بلکل ہی بسترکہ ہو کر رہ گیا میرے والدین کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے میرے شوہر کے علاج کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی مجھے تب اپنے والدین پر شدید غصہ آیا کہ جب ان کی بیٹی اتنی غربت کی زندگی گزار رہی ہے تو تب انہیں اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا جب ان کے داماد پر مشکل آئی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے ہیں اس لیے میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر یا تو مجھے طلاق دے دے یا خود اس دنیا سے چلا جائے تاکہ میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور میں کسی امیر گھرانے میں شادی کر سکوں اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں اس لیے میں روزانہ ہی اپنے شوہر سے تلخ کلامی کرتی کہ وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دے لیکن میرے شوہر کیا صبر بھی انتہا کا تھا جب بھی تلخ کلامی بڑھ جاتی تو وہ خاموش ہو جاتا تھا اس لیے میں نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو اس بات اور میں نے اپنے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنی ہے اور میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اب گھر میں کمانے والا صرف میرا سسر ہی تھا اور گھر کا خرچہ بہت ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا کیونکہ میرا شوہر تو اب کام پر نہیں جاتا تھا اس لیے وہ مجھے پیسے نہیں دے سکتا تھا میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ میرے سسرال والوں نے کبھی بھی میرے ماں باپ سے میری شکایت نہیں لگائی تھی کہ آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ اتنی بتتمیزی کرتی ہے اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے میں اپنے سسرال والوں کے اس صبر کی داد دیتی تھی کہ وہ میری اتنی بتتمیزی کو برداشت کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر سسرال والے تو اپنی بہو کی اتنی بتتمیزی کبھی بھی برداشت نہیں کرتے اس طرح میرے باپ نے میرے شوہر کی دیکھ پھال کے لیے ایک آدمی کا بدنبست کر دیا تھا جو ہر وقت میرے شوہر کے پاس موجود ہوتا تھا اور اس کی دوائیوں کا اور اس کی صحت کا خیال رکھتا تھا اور میرا باپ ہی اس آدمی کو تنخواہ دیتا تھا کیونکہ میرے سسرال والے تو خود غریب تھے وہ کیسے غریب تھے وہ کیسے اس آدمی کو تنخواہ دے سکتے تھے اس لیے میں نے خود ہی گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا اور دوبارہ سے اپنی انہی سہیلیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اس طرح میں دن کو گھر سے باہر چلی جاتی اور شام کو واپس آتی میری ساس نے کئی دفعہ مجھے اس بات پر رکنے کی کوشش کی لیکن میں ان کی بات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھی اسی طرح آہستہ آہستہ انہوں نے بھی مجھے کہنا چھوڑ دیا تھا اب تو میرا شوہر بھی مجھے بہت ہی کم بلاتا تھا لیکن میں اپنے گھر میں جا کر بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے سختی سے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ میں اس گھر میں قدم نہ رکھوں اس لیے میں اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہنے پر مجبور تھی ہم میاں بیوی ایک کمرے میں ضرور رہتے تھے لیکن ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی ہمارے درمیان وہ خوشگوار تعلق قائم نہ ہو سکا تھا کیونکہ میں نے تو اسے دل سے اپنا شوہر ہی تسلیم نہیں کیا تھا تسلیم نہیں کیا تھا میرے شوہر نے تو کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں ہمیشہ اسے حکارت بھری نظروں سے ہی دیکھتی تھی اور وہ بھی مرد تھا وہ کب تک اس بات کو برداشت کرتا اسی لئے وہ میری ان باتوں کو سننے کا خاموش ہو جاتا تھا ایک رات میرے شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل نہ رہا کئی بار مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو میں اپنے شوہر کو بددعائیں دیتی ہوں وہ پوری ہونا شروع ہو گئی ہے میرے ساس سسر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے اور اس کی زندگی کی صحتیابی کے لئے دعائیں کرتے اب تو میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم کیسی بیوی ہو جو اپنے شوہر کو بددعائیں دیتی ہے اور اس کی صحت کے لئے دعا نہیں کرتی اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جب میں اس رشتے کے لئے خوش ہی نہیں ہوں تو میں کیوں اس کی صحت کے لئے دعا کروں گی میری ساس اور سسر کہتے کہ اگر تمہارے والدین کے ہم پر احسانات نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی تمہیں اس گھر میں نہ رکھتے لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ تمہارے والدین کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں اس طرح میرا شوہر کچھ دن ہسپتال رہ کر گھر واپس آ چکا تھا پہلے تو وہ بات چیت کر لیتا تھا لیکن اب تو وہ بول بھی نہیں سکتا تھا سارا دن وہ کمرے میں پڑا رہتا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارتی رہتی میری سہیلی کا بھائی مجھ میں خاص دلچسپی رکھتا تھا جب بھی میں اس کے گھر جاتی وہ میرے دائیں بائیں ہی گھومتا رہتا کئی بار تو اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں اسے کہتی کہ تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں جب تک میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گا تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتی تو وہ مجھے کہتا کہ اگر وہ تمہیں طلاق نہیں دیتا تو تم اس سے خلا لے لو میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اس لیے میں نے اس سے کہا کہ تم اس وقت کا انتظار کرو جب میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا یا وہ اس دنیا سے چلا جائے تو میں تم سے شادی کر لوں میں تب یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میں کس گناہ کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ خدا مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں شادی شدہ ہوتے ہوئے ایک غیر محرم کی محبت میں گریفتار ہو رہی ہوں جب میں اس لڑکے سے مل کر گھر آتی تو میں اپنے شوہر کو کہتی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو لیکن میرا شوہر میری بات سن لیتا تھا اور کچھ بول نہیں سکتا تھا لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں نمی ضرور نظر آتی تھی ایسا صاف لگتا تھا کہ میری باتوں سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن میں تب تو اتنی خود غرض ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی تکلیف سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزار کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بہت تکلیف میں تھا اور میری ساس اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کیسی بیوی ہو تمہارا شوہر اتنی تکلیف میں ہے اور تم باہر سہیلیوں کے ساتھ وقت گزار رہی ہو میں نے اپنی ساس کی بات سن کر کہا کہ میرے باپ نے اس کی خدمت کے لیے آدمی باپ نے اس کی خدمت کے لیے آدمی کا بندوبست کیا ہوا ہے اور اس آدمی کو تنخواہ بھی میرا باپ ہی دیتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے اس آدمی کو ہٹا دیا ہے اس وجہ سے میں اور تمہارا سسر ہی اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن تمہارے سسر نے بھی تو کام پر جانا ہوتا ہے اگر وہ کام پر نہیں جائیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اور میں نے گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے تم سہیلیوں کے ساتھ وقت گزار کر آ جاتی ہو لیکن تمہیں اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ان کی بات سن کر خاموش ہو چکی تھی میری ساس بول کر کمرے سے باہر جا چکی تھی لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بستر کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں حیران ہو رہی تھی کہ میرا شوہر بستر کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا میری ساس ہی میرے کمرے کی صفائی وغیرہ کرتی تھی لیکن گھر کے کاموں کے بوجھ کی وجہ سے میری ساس کافی دنوں تک میرے کمرے کی صفائی نہ کر سکی اس لیے مجھے ہی مجبوراً اپنے کمرے کی صفائی کرنی پڑی جب میں نے اپنے بستر کی صفائی شروع کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بستر کے تکیہ کے نیچے پیسوں کے دھیر لگے ہوئے تھے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں پھر مجھے اپنے شوہر کی اس بات کا خیال آیا کہ وہ مجھے اسی طرف اشارہ کر رہا تھا تو کیا وہ جانتا تھا کہ یہ پیسے یہاں موجود ہیں اور وہ مجھے ان پیسوں کی ہی طرف اشارہ کر رہا تھا اس لیے میں نے فوراں ہی وہ پیسے اٹھائے اور اپنے شوہر کی طرف گئی اور کہنے لگی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا اور میں ان پیسوں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور خوشی محسوس کر رہی تھی پہلے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے باپ نے یہ پیسے نہ دیئے ہو لیکن پھر مجھے اپنی سسرال والوں کی انا کا خیال آیا کہ وہ اتنے غیرتمند لوگ ہیں کہ وہ ہرگز بھی میرے باپ سے پیسے نہیں لیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی میرے شوہر کے علاج کے لیے بڑی مشکل سے رہا اب روز ہی ایسے ہونے لگا کہ جب بھی میں اپنے بستر کی صفائی کرتی تو میرے بستر پر مجھے دھیروں پیسے ملتے لیکن مجھے اس چیز کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں میں تو ان پیسوں کو اپنی علماری میں رکھ لیتی تھی اس طرح کافی مہینے گزر گئے اور میرے شوہر کی طبیعت دن بہ دن بہتر ہونے شروع ہو گئی اب وہ آہستہ آہستہ چلنا بھی شروع ہو گیا تھا اور میری ساس اور سسر اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے اور میری ساس دن رات اپنے بیٹے کی خدمت کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے بہتری کی طرف آ رہا تھا لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میری ساس اور سسر گھر کے سامان کو کسی دوسرے گھر میں شفٹ کر رہے تھے میری اپنی ساس کے ساتھ اتنی بے تکلوفی نہیں تھی کہ میں ان سے پوچھ سکتی کہ آپ یہ سامان کیوں شفٹ کر رہی ہیں لیکن مجھے مجبوراں پوچھنا پڑا تو انہوں نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی اور میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اب میرا شوہر آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گیا تھا لیکن اب بھی جب میں بستر کی صفائی کرتی تو مجھے پیسے ملتے ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں جلد ہی پتا چل جائے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اس طرح میرے ساس سسر اور میرا شوہر ایک بڑے بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ اس بنگلے میں آ چکی تھی پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ بنگلہ انہوں نے کرائے پڑ لیا ہے لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہ بنگلہ انہوں نے خرید لیا ہے تو میں یہ سن کر حیران رہ گئی میں نے کہا کہ کیا میرے باپ نے یہ بنگلہ آپ لوگوں کو خرید کر دیا ہے تو میرے شوہر نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ میں اتنی انہ ضرور ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنگلہ میں کافی عرصے پہلے خرید چکا تھا جب میری شادی تم سے ہونے والی تھی تب ہی میں تمہیں اس گھر میں لے کر آنا چاہتا تھا لیکن تمہارے باپ کے کہنے پر میں نے تمہیں اس عام سے گھر میں رکھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تم بھی زندگی کو قریب سے دیکھو جو غریب لوگ گزارتے ہیں کیونکہ یہ تمہارے باپ کی خواہش تھی لیکن تمہارے باپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں نے اپنے ماں باپ کو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ جس طرح تم ان سے بتتمیزی کرتی تھی تو مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا لیکن میں تمہارے باپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ تمہیں راہے راست پر ضرور لاؤں گا اور پستر پر وہ پیسے میں ہی رکھتا تھا تاکہ تمہارے لالچ کو دیکھ سکوں کہ تم میں کتنا لالچ ہے اور میں تمہارے عمل سے کافی مایوس ہو چکا ہوں کیونکہ تمہیں صرف پیسوں کی پرواہ ہے تمہیں کسی رشتے سے کوئی سروکار نہیں ہے اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا تاکہ تم جہاں چاہو اپنی شادی کر سکو جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی تو میں شدید حیران ہو گئی تھی کہ میرے باپ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے در حقیقت میرا شوہر ایک امیر انسان تھا لیکن اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا مجھے اپنے کیے ہوئے عمل پر بہت شرمندگی ہوئی میں نے اپنی ساس اپنے سسر اپنے شوہر سے معافی مانگی لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا کیونکہ میری تکلیف کو دیکھتے ہوئے بھی تمہارا دل نرم نہیں پڑا تمہیں خود غرض انسان ہو اس طرح میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی میں نے اپنے شوہر کی بے حد منت سماجت کی لیکن اس نے میری ایک بات نہ سنی اس طرح میں اپنے ماں باپ کے گھر آ چکی تھی لیکن میرے ماں باپ نے بھی مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح کی تم نے زندگی گزارنی ہے اپنی مرضی سے گزار لو میں اپنی اس سہیلی کی طرف آگئی جس کے بھائی نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا میری سہیلی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اس کے بھائی نے بھی مجھ سے شادی سے انکار کر دیا اس طرح میں بے گھر ہو چکی تھی اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں پر شدید پشیمان تھی کہ میں نے غرور اور تکبر میں آ کر لوگوں کو تکلیف دی